نمستے اور آپ سبی کا ساغت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سمیں ڈلی میں چل رہا ہے جی ٹونٹی کا سمیٹ جو کی اتیانت سفل ہو گیا ہے بتاتے ہیں بالکل یونانیموس دیکلیریشن بھی وہاں اڈاپٹ ہو گیا ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دکھی ہیں آئیے ان کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہرش کمار سنگھ جی آپ کے جانے پہچانے ہیں سواگت ہے آپ کا ہرش جی نمشکار سر بھئی اس انڈی الائنس کو تو خوش ہونا چاہیے کل اپ چناوں میں کہہ رہے ہیں کہ انڈی الائنس نے ہرا دیا ہے اور آج وہ بہت دکھی ہیں اور راجی راہل گاندی جو ہیں وہ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب کی یہ تو اصلی جو بھارت کی تصویریں وہ چھپائی جا رہی ہے تو یہ اتنا کشت کیوں ہے تیکھئے اب میں سب سے انتیم جو بات آپ نے کہی راہل گاندی وہاں سے شروع کروں گا اور میں نے اس بار تیہ کیا تھا کہ راہل گاندی کی ویدیش یاترہ کو لے کر راہل گاندی کی جو یہ یاترہ ہے اتنا اچھا انٹرٹینمنٹ آپ کیسے چھوڑ سکتے آپ اتنا اچھا انٹرٹینمنٹ جو ہے اس سے ونچت کیوں رکھ رہے ہیں نہیں دراصل کیا ہوا کہ راہل گاندی کی جو دیش یاترہ شروعات پہلی پریس کونفرنس سے ہوئی بریسل سے بیلجیم سے تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی انڈیا میں من مہن سنگھ کا ایک انٹریو چھپا انڈیا ایکسپریکس میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور انہوں نے جو روس اور یوکرین والا مدہ ہے اس پہ سپورٹ کیا بھارت کے سٹینڈ کا کے ساتھ بلکل صحیح ہے تو مجھے لگا کہ راہل گاندی کا جو ویدیش میں جو ایک آکرامک رکھ رہتا ہے ہمیشہ کی طرح وہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بار والی ان کی اس ویجیٹ میں نظر نہیں آرہا ہے وہ اس طرح سے نہیں بول رہے ہیں اور آج کے آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں دلی میں تو مجھے میں کسی اکبار میں دکھا نہیں کہ راہل گاندی کی ایک لائن بھی کہیں چھپی ہو انگلیشن میں بہت بڑے بڑے ملیان جب یہاں جی ٹوینٹی کا چاروں طرف سارے پنے رگے ہوئے ہیں جی ٹوینٹی سے ہر اخوار کے ایسے سمجھ پر آپ جا کے اور برسلز میں بیلجیم چھوٹیا دیش ہے وہاں پہ اور فرانس میں جا کے آپ کریں گے پریس کانفرنسز تو یہاں کون آپ کو کور کرے گا اتنا تو بتانا چاہیے راہل گاندی کو ان کے میڈیا سل دوارا بھی نہیں اس میں تو فیلیر تو سیم پترودا کا ہے جو انڈیان اور سیز کانگریس چلاتے ہیں ساری دنیا میں وہی تو کراتے ہیں سارے کارکرم ان کے تو انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی گروپ ٹوینٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اپننگ ٹائم چل رہا ہے ایسے سمجھ میں کون راہل گاندی کو چھاپے گا کون دکھائے گا کل شام بھی راہل گاندی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ان کا اس پریس کون فرنسز کے ویو میرے خیال میں ساٹھ ستر آزار کل تھے جو میں نے لاس ٹیم دیکھا تھا ورنہ ان کے ویڈیو کے جو آپ اپنے جو اپ چناؤو والی بات کی جس طریقے سے یہاں ماحول بڑھیا بن رہا ہے کہ ساب گروپ ٹوینٹی میں بلے بلے آپ نے صحیح کہا اور افریکن کو جو افریکن اس کو یونین کو جو ہے اس میں انڈیا نے لے ہی لیا ہے گروپ ٹوینٹی میں مجھے لگتا ہے کہ کل اور بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی سپشت ہو جائے گی آپ نے جیسے کہا کہ سفل ہے تو سفل تو ہونا ہی تھا اس طریقے سے نہیں وہ ڈیکلیریشن اڈاپٹ ہو گیا بینہ کسی ہاں ڈیکلیریشن اڈاپٹ ہو گیا جی جی وہ نئی بالی میں نہیں ہو پایا تھا صحیح کہہ رہے آپ تو اب چیزیں جو ہم چلیے ہم دیکھتے ہیں اپنے اسی جو بائی پول والی بات آپ نے کہی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں کل کیا ہوا تھا کہ کل جیسے ہی گھوسی چناؤ کا نتیجہ ٹرینڈ آنا شروع ہوا تو گھوسی میں تو بی جے پی کئی فائٹ میں پہلے ہی راؤنڈ سے کہیں رہی نہیں وہاں تو بلکل بلے بلے تھی اور پھر جو ہے وہ گیپ تھا وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ہر بار تو کئی یوٹیوبرز اور جو درباری میڈیا والے لوگ ہیں جنہیں آپ کیا کہتے ہیں پنچ مکار آپ کے شبدوں میں پنچ مکار آپ نے پنچ مکار میں نے نہیں بنایا بیسے یہ اوریجنلی صدیب دیو کا بنایا ہوا ہے میں نے اس کو پاپلیر کرائے ہاں لیکن میں نے تو میں میں نے آپ کے اس میں ہی تو ان سب لوگوں نے دو پیر میں ہی سکور کر دیا تھا کہ چار تین ہو گیا سکور انڈی ایلائنز کا اور انڈی اے کا سکور چار تین ڈکلیر انہوں نے تو کرنا شروع کر دیا اور وہ اسی نیریٹیو پہ چل رہے تھے اور ان کا فرسٹیشن دیکھئے کہ آج اکھبار کے پہلے پننے پہ کر اگر کسی نے یہ خبر اس طریقے سے پرومینینٹلی نہیں چھاپی اپ چونہوالی تو سب کے سب بڑے پریشان ہے آنسو با رہے ہیں کہ اس میں موڈی کی ہار کیوں نہیں بتائی گئی یہ کیوں نہیں ہوا پھلانا کیوں نہیں ہوا یوگی کا امیت شاہ کو کہا جا رہا ہے کہ امیت شاہ کی جو چانک کے نیتی ہے وہ فیل ہو گئی اس کو لکھا جانا چاہیے تھا دینک جاگرن نے یہ سمپاد کے لکھ دیا ہمارو جالا نے وہ سمپاد کے لکھ دیا یہ ان کا خود کا اخوار چلاتے ہیں اسے کیوں نہیں لکھ لیتے ہاں وہ بڑا ان کا سیاپا جو ہے ان کا خود کا اخوار چلتا بات ہے اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے پرنٹ میں تو اب چلتا نہیں ہے اب تو کیول آن لائن ہی رہ گیا ہے پرنٹنگ تو بند ہو چکی ہے نیشنل ایرال کی بہت لمبے سمیں سوبرمنیم سوامین نے بہت سمیں پہلے بند کرا دی تھی تو گھوشی والے ریزلٹ کو لے کر انہوں نے ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی اور جیسے کہ میں نے کل اس پر جو انیلیسی سے اپنے چنل پر کیا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ گھوشی کے شور میں یہ بھول گئے ہیں کہ جو ادھر خطرے کی گھنٹی ادھر بج گئی ہے نورثیسٹ میں اور کیرلا میں بج گئی ہے جو اس کو یہ ابھی دیکھ پا رہے ہیں اس انڈی ایلائنس کے سامنے دیکھیں ترپورا میں جو دو سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی نے ان کا بہت بہت بڑا میسج گیا ہے ایک سیٹ تو انہیں جو دھنپور سیٹ تھی وہ تو آدیواسی بول سیٹ ہے اور جو دوسری باکسا نگر والی جیتی ہے وہ سکسٹی سکس پرسنٹ ستر پرسنٹ کے آس پاس مسلم آبادی ہے تو وہاں تو مانیپور کی حنصہ کو لے کے جو سارا نیریٹیو بنایا جا رہا تھا کہ صاحب نورثیسٹ میں بہت بورے حالات ہو گئے ہیں یہ ہو رہے ہیں اس کو تو پڑوسی راججین ایک دم کنڈم کر دیا ہے واقعی جنتہ نے تو بلے بلے کر دی ہے وہاں کومنیسٹوں کا یہ جہاں سے مانک سرکار چار بار چیف منسٹر رہے وہ سیٹ ہار گئے ہیں یہ اور یہاں پر جو ان کا کومنیسٹ جو کنڈیڈیٹ تھا باکسا نگر سے بی جے پی والے کے سامنے بی جے پی والے کو تیس ہزار دو سو سنتیس ووٹ ملے اور جو دوسرے نمبر پہ رہا ہے اسے تین ہزار ووٹ ملے ہیں تین ہزار سنتھی اتنے باری مارجن سے وہ چیت ہارے ہیں یہ لوگ اور اگر کومنیسٹوں کا وہ بس کئرل میں بچا ہوا ہے کئرل میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نتیجہ آیا ہے اومن چانڈی کے جو بیٹے نے ماد جیت حاصل کی ہے اس سے یہ بھی صاف کلیر ہے کانگریس کے لیے بھی ایک بڑا میسیج ہے کہ اگر کانگریس وہاں کمپرومائز کرے گی جھکے گی تو کانگریس اپنا ہی لمبے سمیے کے لیے اپنا نقصان کرائے گی مجھے تو اس میں فلال یہی اس کا جو سندش موٹا موٹا نجر آ رہا ہے جی جی گھوسی کی بات کریں تو یہ تو سر ویدت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن نولج ہے کہ دارہ سنگھ چوہان جو ہے وہ پیرا شوٹ کر کے آیا تھے یوگی بابا کا ان کے اوپر سہمتی نہیں جی اور میں ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوں اپ چناؤوں میں اپ چناؤوں میں جس کے اوپر بابا کا آشرباد نہیں ہوتا ہے اتر قدیش میں وہ جیتا نہیں ہے چاہے لوگ سبھا کے اپ چناؤوں اور چاہے ویدان سبھا کے اپ چناؤوں اور جب یوگی بابا کا ورد ہست ہوتا ہے تو آزمگڑ اور رامپور جیسی سیٹ بھی جیت جاتے ہیں رامپور ویدان سبھا بھی جی بلکل صحیح رامپور ویدان سبھا رامپور سکسینہ نے جو جیتی تھی ایک وہ بڑے پلاننگ کے تحف جیتی گئی تھی اس میں اتنا لو اس میں پرسنٹیج ووٹنگ کا ہوا تھا 35-40% کے آس پاس تو وہ جس طریقے سے پلاننگ سے جیتی گئی تھی آپ کی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ یوگی بابا کو وہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں اور پہلے بھی کئی چناؤوں میں ایسا ہو چکا ہے جیسے کہ خطولی ویدان صفحہ کا اپ چناؤ آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس میں جو وکرم سینی جہاں سے جن کو ہیٹی سپیچ والے معاملے میں جو گئے تھے ان کی پتنی کو ٹکٹ دینے پر بھی یوگی آدیتینا سہمت نہیں تھے لیکن بوپین چودری نے ان سب لوگوں نے اس کا ٹکٹ دلوایا کہ نہیں سیمپیتھی ملے گی سیمپیتھی ملے گی اب کوئی وکرم سینی شہید تو ہوا نہیں تھا کہ اس کی پتنی کو اس کی سیمپیتھی ملے گی ہیٹی سپیچ کا معاملہ تھا اور اس کا ویوار بھی اتنا اچھا نہیں تھا تو وہ سیٹ اس لئے آ رہے تھے اور یوگی بابا والی بات آپ نے بلکل پرفیکٹ کہی کہ یوگی بابا دیکھیں دارہ سنگھ سا کے ساتھ بیٹھے وے جاری ہوا یوگی کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں تھا کوئی فوٹو یوگی عدیت تنات کے ساتھ ان کا نہیں آیا کہ وہ لکھنو یوگی سے ملے گئے یا بپین چودری سے ملے ہوں کسی سے نہیں ملے ہوں ایسا کسی کے ساتھ تصویر آئی نہیں اور یوگی کو سنجے نشاد ان سب لوگوں کو جو بی جی پی ایک خاص اپنے ٹارگیٹ پر لے کے چل رہی ہے کہ گاجی پور کی لوگ سب سیٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لڑوں گا دو سیٹ مانگ رہے ہیں نو پری پٹیل کی طرح تو مجھے لگا کہ وہ بھی کافی چیزیں ایکس پوج ہوئی ہیں کہ یہ بہت بڑے ماس لیڈر ہیں کیول ان کا جو پرباب ہو سکتا ہے یہ خود چناو لڑ رہے ہوں کہیں تو وہاں یہ جرور امپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ یو پی میں کہیں یوگی سے گوزی میں ایسی بات نہیں ہے وہاں بھی راجبر ووٹ ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک راجبر کنڈیڈیٹ ہی وہ جیتے تھے وہاں بائی پول ہوا تھا جب فاگو سنگھ چوان گورنر بنا دیے گئے تھے تو اس کے بعد وہاں بائی پول ہوا تھا تب بی جیت تھی وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ساری جیتی لیکن انڈیا تو انڈیا کے خلاف ہی لڑ رہی تھی ان سات میں سے دو ستانوں پر انڈیا ورسس انڈیا تھا اس کی کہ وہاں پہ جو ان کا سی پی ایم والوں کا جو کنڈی ڈیٹ تھا جسے کانگریس نے سپورٹ کیا ہوا تھا وہ بہت بری طریقے سے تھرڈ نمبر پر پہنچا تو وہاں تو ایک کلیر میسیج ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے ممتہ بنرجی کو بل ملنا چاہیے اب ممتہ بنرجی کہہ سکتی ہیں کہ دیکھئے بھائی مقابلہ ہمارا اور بی جے پی آپ بینہ مطلب سمیں وہاں گراب کر رہے ہیں ایک بھی سیٹ نہیں دینے والی ان کو اس سے تو انڈی الائنس کو نقصان ہی ہوا ہے اور کئرلا میں بھی اس سے ان کو نقصان ہوا اس کو سمجھ نہیں رہا بی جے پی والی جو سیٹ ہے بی جے پی جو ہاری ہے بنگال اپنے سوشل میڈیا پر دیکھا تو جس سمیں اس کے نتیجے آ رہے تھے تو اس میں نتیجوں کے سمیں جب ممتہ بنر جی کی بائٹ لینے کے لیے میڈیا والے کوشش کر رہے تھے تو وہ اس میں ایئرپورٹ کے لیے جا رہی تھی وہاں پہ انہوں نے میڈیا دی وہ دو منٹ کے لیے بولی وہاں پہ اور پھر اس کے بعد چلی گئی وہ دلی آگئی دینر میں بھاگ لینے کے لیے جو آج رات کو راشت پتی نے دینر دیا ہوا ہے تو ممتہ بنر جی کا تو لینے والے ہیں نہیں جیسے کہ کانگریس کے کسی بھی سی ایم کا آج ابھی تک میرے پاس انفورمیشن نہیں ہے کہ کوئی بھی آرہا ہے کل ٹھیک ہے وہ سکھو آئیں گے ایم آجل والے انہوں نے بھی منہ کر دیا آنے سے تو ممتہ بنر جی تو نشجت روپ سے اب اس نتیجے کے باس تو کم سے کم اتنا کہہ ہی سکتی ہیں کہ دیکھئے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے پسچی منگال میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ ہمارے خلاف بھی لڑیں گے تب بھی ہمارا اور بی جی پی کئی مقابلہ ہوگا آپ کئی فائٹ میں ہے ہی چینل کو لائک کرنا ہے اور ہمارے جو سمیٹ ہونے والا چار پانچ نومبر کا اس کے ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے ریجسٹریشن کے لیے اور کراؤ فنڈنگ کے لنک بھی دیے ہوئے ہیں جس کے لیے آپ کی ساہتہ کا انرود ہے تو یہ جو ڈینر بائی پولیٹکس ہے یہ تو کسی کی بھی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ تمہارا جو ہے یہ ڈینر بائی کٹ کرنا اس کا کیا لوجک ہے جب یہ بتا دیا گیا کہ جن کی افیشل کپیسٹی ہے آپ کے منسٹرز اور چیف منسٹرز کو بلائے گیا ہے اور ایکس پرائی منسٹرز کو بلائے بلکل تو اس میں جو وہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہے اور مجھے پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا اور پھر میں پہنچ نہیں پاؤں گا کانگریس آفیس میں اور میری آنکھ بھی آئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوکے کانگریس آفیس میں انہوں نے جنڈا پہلا دیا اب بی ٹونٹی میں تو انٹرنیشنل لیول کی سرکشہ ہے لال کلے سے زیادہ سرکشہ ہے تو وہاں کیوں آنا چاہتے ہیں دراصل مجھے لئے لگتا کہ کھڑ گئے آنے چاہتے ہیں کل اس کی جو شروعات کی پیچ جیسے لوگوں نے کی ہے ان لوگوں نے سپریہ سری نیت اور جن کے سب یہ پروکتہ ٹائپ کے لوگ ہیں ان سب لوگوں نے اس کو issue بنانے کی شروعات کی شوشل میڈیا پر لکھا ٹوئیٹ کیے اور ان کی تو وہی کہانی ہے وہ بینہ وجہ جو خرگے ساب کو دلیت نیتا کے روپ میں مانتا نیتا گاہے بھگاہے تو کھڑگے ساب کا میں معلوم کیا کچھ جو میرے میڈیا کے ساتھ توریج کیلئے گئے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو بلائی نہیں گئے کسی ایمپی کو سانسد کو یا ویپکش پارٹ کی کسی بھی نیتا کو نہیں بلائی گیا آپ نے صحیح کہ کیول جو مکھے منتری ہیں سبھی کو official بلائوا ہے وہ بھی ڈینر کا جو آج رات ہوگا راشت پتی جو دروپدی مرمو دیں گی سارے راشت جس میں موجود رہیں گے تو اسی کا بلائوا ہے نیمنترن دینے کا کوئی نہیں بنتا ہے اور آپ ایک چیز اور بھی بول رہے کہ یہ پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے بھلی آپ کو نیمنترن بھی نہ ملے اس کے لیے آپ کی سیٹ جو آپ کا پد ہے اس کے حساب سے وہاں ریجرب رہتی ہے جب آپ کی سہمتی ہو جاتی ہے تو اس میں سیٹ ان کی کھڑگے صاحب کی تھی لیکن آپ اس سے پہلے جائیے پارلیمنٹ کا جب ادھ گاٹن ہو رہا تھا تب تو یہ سارے سارے چلے گئے سمسیہ یہ بتائی گئی لال کھڑگے صاحب کی سیٹ جو تھی وہ سونیا گاندی کی سیٹ سے آگے تھی اس لیے ان کو کہا گیا تھا کہ خبردار تم دلت ہو دیان رکھنا سونیا گاندی تو آنے سونیا گاندی تو آج کل ایسے پروگرام میں جاتی نہیں ہوتی ہے سواست بڑا خراب رہتا ہے وہ تو آنے ہی نہیں نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے کانگریس ہی کہا رہے ہیں ایک کانگریس لیڈر کا کسی کا بیان آرہ تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو چیف منسٹر ہیں ان سب کو کوئی ڈیریکشن نہیں دی گئی اپنی طرف سے کہ آپ کی مرجی پہ ہے کہ آپ جانا چاہو تو چلے جاؤ نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ پتہ نہیں یہ لوگ کتنا ساحس جھوٹا پائیں گے ابھی تک تو مجھے کنفرمیشن ہے کہ کون کون پہنچا ہے ڈلی میں کون کون نہیں پہنچا ہے وہ بار بار انہیں ایک دلیت نیتا ایک ہیرو کی طرح جو پریجنٹ کرنے کی کوشش کانگریس کرتی ہے تو اسی طرح سے فیل ہوتا ہے بار بار جیسے راہول گاندی کی لانچنگ بار بار پیل ہو جاتی ہے یہ فارمولا لوگوں کو حجم نہیں ہو رہا پسند نہیں آتا یہ فارمولا ان کا جو فارمولے جو بھی چل رہے ہیں وہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ جیسے سناتن درم پہ پرہار کر کے یہ کیا اپلبدی حاصل کر لیں گے جو پورا کا پورا انڈی الائنس ہے آر جی ڈی والے وہاں بیہار میں کچھ کچھ بولتے ہیں ہمارے سوامی پرساد موریا جو ہیں وہ بڑے بچال ہو رہے ہیں ساتھ میں پریانک کھرگے ہوم مینسٹر کرناٹکا کا اور وہ جو آپ کے درمک والے دی ایم کے والوں کی تو سمجھ میں آتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے پولیٹیکل کیلکولیشن کیا ہو سکتی ہے اور دیکھیں اگر پولیٹیکل کیلکولیشن انہیں لگانی ہی ہے تو ممتاب انر جی نے سب سے جلدی لگائی انہوں نے صاف کنارہ کر لیا اس بیان سے ممتاب انر جی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں بڑی سبھی دھرموں کا جتنی بھی مانیتہ ہیں سبھی کا سنبان کرنا چاہیے مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے لئے آتم گھاتی ہے میں تو کئی اور چیزوں سے بھی جوڑ کر دیکھ رہا ہوں یہ ایک اپورچنیٹی مل رہی ہے بی جی پی ساؤ میں اگر سٹالین اس طرح کی باتیں بیان دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع بن رہا کیونکہ بی جی پی والے کافی جوڑ لگ رہے ہیں اور تمیل نادو جیسے سٹیٹ میں تو بلکل نہیں وہاں تو ہندو ووٹ پولرائز ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا جتنے بھی ہیں جیل لیتا جب سے گئی ہیں اس کے بعد سے تو ان کے سارے ووٹر تلاس میں ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں نورت میں یہ دیکھا جائے یہ بات جو ہے یہ اتر بھارت میں کانگریس کی جو سیٹے ہیں پچھلی بار بھی ہم نے بات جو تو انت میں آپ سے ایک اور سماعت کرنے سے پور راہل گاندھی کا ہی پرشن لے لیتے ہیں اور ہلو جی جی پرشن لینے کی بات کر رہے تھے پرشن لینے سے پور بس ایک اور یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا چائنا کے نام پہ بھی ووٹ ملتا ہے یہ راہل گاندھی چین کی اتنی تعریف کیوں کرتے رہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ چین کے پاس ویجن ہے بھارت کے پاس نہیں ہے اور بی آر آئی کی تعریف کرتے ہیں جو بھارت کی بھومی سے ہو چائنا کی تعریف کرنے سے ووٹ کسے بڑھے گا ووٹ نہیں بڑھتا ہوگا یہ تو میرا مان ہے پارٹی کا ووٹ کون دے گا چین کے نام پہ یہاں ہی جائے جو باہر سے جو طاقت اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہیں سبھی دیشوں میں کی جاتی ہیں چاہے وہ روس اور امریکہ ہو امریکہ کے جو راشت پر اجمایہ ہوا ہے آپ دیکھئے جو میڈیا پر آپ دیکھئے کہ یوٹیوب چینل میں جتنے رائٹ ونگ والے لوگ ہیں اور جتنے ادر لوگ ہیں باقی جو انٹی موڈی بگیر آپ دیکھئے کہ ان کو جو فائنینسل سپورٹ ملتی ہے ان کو جو سبسکرائبر بیس ملتا ہے جو ساری چیز ان کے ساتھ بڑی تیجی سے ہو جاتی ہے وہ رائٹ ونگ والوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے ایسی چیز جو جو ہے گلوبل چلتی ہے تو وہ سبھی جگہ سے اسی طرح کچھ بھی بول دیجئے کہ اپ hit and run بھاگ جائیے آپ کو کچھ اس میں clarification تو دینا نہیں کوئی proof تو آپ سدن کے سامنے رکھنے نہیں ہوتے اس میں اس طرح کے تو میرا مان لے زیادہ یہ کہ ووٹ سے زیادہ یہ فنڈنگ سے جڑا ہوا زیادہ مان لے اور کانگریس کو فنڈنگ کی آپ کو پتہ یہ کہ کتنی آو شکتا ہے دس سال ہو گئے بھار رہتے ہو بھارت جوڑو یاترہ کرنی ہے دوسرا پارٹ دیکھیں ابھی دوسرا پارٹ کیوں اٹھ کھو آئے بھارت جوڑو یاترہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گجرات سے ادھر تک جائیں گے ابھی پلان تھی کچھ دن پہلے تھا ابھی شروع ہونے بھالا ہے ابھی بھلکل سب پینڈنگ میں چلا گیا ہے بھپیس بھگیل اپنے چناؤ میں بھیجی ہیں راجستان میں شوک گیلوت کے سامنے بھی چناؤ آگیا ہے کمل نات جو بھی سب چیزیں ہیں وہاں پہ کرناٹک میں سرکار بنی ہے وہ سروع میں کنگال ہو گئی ہے وہ جتنی تو سٹیٹس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے بھارت جڑو جات رہ لٹک گئی تو فنڈ کہاں سے آئے گا چائنے سے آئے گا تو چائنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا تو آئیے اب ہم پرشن لے لیتے ہیں کچھ پرشن آئے ہوئے رابر کولی پوچھ رہا ہے نمست ایک والیٹی الگ بی ٹی والے کسی ووک کے لنگ و نام پریبارتن کو جور شور سے سمجھ دیتے ہیں اور انڈیا سے بھارت کا نام پریبارتن سی این این کو حجم نہیں ہو رہا یہ پرشن سے زیادہ ان کا کمنٹ بڑی کرییٹیویٹی ہے درسکوں میں بلکل شری حرش آپ کے نام راشی جی ہیں پوچھ رہے ہیں سر چندر بابو got arrested and AP BJP alliance is fighting for TDP who abused Modi جی in personal level is Amit شاہ seeing this اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ BJP جگن مون ریڈی ویدیش گئے ہوئے ہیں اور 21 سپٹیمبر کو لوٹ کر آئیں گے میں آج جب چیف منسٹر جو آج اس میں آنے والے ہیں دینر میں میں ان کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے تو نوین پٹنایک اور جگن مون ریڈی دونوں ویدیش یاترہ پر ہیں نگین پٹنایک تو دس سال کے بعد کسی ویدیش یاترہ پر گئے ہیں اور جگن مون ریڈی گئے ہوئے ہیں ان کی گیر آجری میں یہ ارسٹنگ ہوئی ہے یہ ایک بہت مہت بات ہے اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چندر بابو نائیڈو دلی آئے تھے اور ڈلی میں آکر انہوں نے الیکشن کمیشن سے سکایت کی تھی کہ جگن مون ریڈی مداتا سوچیوں میں سے نام کٹو رہے ہیں لوگوں کے اور فیک نام جوڑے جا رہے ہیں تو اس کے کاؤنٹر میں جگن مون ریڈی نے یہ فائل کیا تھا کہ ہم نام وہ جو فیک نام ٹی ڈی پی کے سمیں جڑوا دیئے تھے چندربابو نائیڈو کی پارٹی میں جو ہم انہیں اٹھوا رہے ہیں ہم کوئی سے مینیپلیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مداتا سوچیوں میں گڑڑی کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چندربابو نائیڈو کو ریجیکٹ کیا گیا ہے سینٹر میں کئی بار آ چکے ہیں مہدی جی سکت ملے امیت شاہ سے دو بار ملے اور پھر بیچ میں یہ وشواس پرستہ والا ماملہ آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی نے من بنا لیا ہے کہ ابھی چندربابو نائیڈو سے جگن مہن ریڈی امیت شاہ اس بارے میں کئی بار چپ رہنا بھی ٹھیک رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کرنا ہے آپ کرو ہم اس کی ساتھ بھی نہیں ہے ربین شماہل 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 یہ تو بڑا ایشو ہو گیا اور اس پہ تو الگ سے کوئی سٹریم کرنی پڑے گی اس میں تو کئی دینوں تک ہم چرچہ کرتے رہے تو بھی نہیں جواب دے پائیں گے شری حرش جی پوچھ رہے ہیں شری نڈڈا ہے بی جی پی 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 سنگل ہینڈی بی جی پی ٹی لنگانہ آندھر پردیش ٹی ڈی پی کنورٹس بی جی پی آر کنٹرول نڈڈا سمیں بھی اٹھے تے جب ایمانچل پردیش کا چناؤ آری تھی بی جی پی اور اس میں تو ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ جو سی آر پارٹی لے ان کو بنا کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ چوتھا سال ہے جو ادھیکش کے روپ میں چل رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جو ون بائی ون الگ سٹیٹس میں ویجٹ کرتا رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے سمپرک میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ کس سے کسی نے پارٹی جوائن کی تھی تو اس سے کیا کمیٹمنٹ کیا گیا تھا تو تھوڑی سی ایک یہ بھی چیز ہے کہ بیسک جانکاری ہو جاتی ہے تو ایسی ستیتی میں مجھے لگتا ہے کہ نئے ادھیکس کا جو چناؤ ہے وہ اسی وجہ سے ایک سال کے لئے پوچھ رہے ہیں views on جی ڈی ایس بی جی پی الائنس is it worth because بی جی پی اچی 26 ایس اون اٹھ 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 مجھے لگتا کہ یہ تھوڑی سی جو پارٹی میں ان فائٹنگ ہیں وہا پہ اور جو کرناٹک کے نتیجے آئے ہیں اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا جی ڈی اٹھ رکھا گیا ہے اور یہ تھوڑی چیزیں سمبندوں کی بھی بات ہوتی ہے میں دیکھا ہے کہ نریندر موڈی بڑا سوٹ کورنر شروع سے رکھتے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں دیو گوڈا جی گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایسے کہا تھا آپ کے بارے میں اور میں آفر کرتا میں ریجائن کرنا چاہتا ہوں تو موڈی جی نے بتایا جاتا ہے موڈی جی یا دیو گوڑا نے شاید کہیں بتائی تھی یہ بات کہ موڈی جی نے یہ کہا میرے سے کہ ارے بھائی چناؤ کے محول میں جو اس طرح کی باتیں کہ دیو گوڑا جی آپ نے جو کہا ٹھیک ہے کوئی دکتت نہیں تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ ایک کرناٹک میں اپنا بیس بنائے رکھنے کے لیے اور سٹرونگ رکھنے کے لیے آنے والے سمی میں جیسے کہ ابھی نتیجے آئے ہیں اُلٹ تو جروری نہیں ہے کہ پچھلی بار کی ترہی نتیجے اس بار لوگ سبھا میں بھی ہوں تو اسی کو مدنی رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ایک دو سٹ کا کمپرمائز ہوگا اس میں ششانک گپتہ جی 25 جنوری is the opening of رام مندر موڈی جی شود انوائٹ ریشی سنک for 26 جنوری and make him visit رام مندر in the evening اس کا تو آپ ہی جواب دیجی سنجھے جی ٹھیک ہے آپ ہی دیکھ بات نہیں اس میں اس ہی ساتھ آج سٹریم ہم سواپ کریں گے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت دنیوا عرش جی کو بہت بہت دنیوا جائے ہند جائے بھارت وندی مات رم ممسکر ممسکر